بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پومی ویلکم ٹو مائی چینل آٹسٹیک آئیڈیاز آج میں آپ کو دہی بھلوں کا مسالہ جو ہے وہ میں نے بڑے عرصے سے پینڈنگ کیا وہاں تھا آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح ہاں بناتے ہیں تو آج ہم دہی بھلوں کا مسالہ جو ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ بناتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں صرف تین انگریڈینٹس اس کے لیے چاہیے ان کی میں قوانٹیٹی آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں سابط جو ہے وہ بلیک پیپر جو ہے کالی مرچ جو ہے وہ ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون سفیز زیرہ دو ٹیبل سپون اور یہ موٹی جو گول لال مرچ ہوتی ہے یہ ہمیں چاہیے تقریباً کہلیں کہ دو سے دھائی جو ہے وہ ٹیبل سپون آپ لے لیں قوانٹیٹی آپ نے کوئی بھی اگر آپ نے کم بنانا ہے تو آپ ان کی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں لیکن سب تینوں چیزیں ایکول قوانٹیٹی میں آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب اس کو وعد ہم اس کو تبے کے اوپر تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے ہاں جس کے لیے ہم نے ایک تبا لیا ہے اس کو ہم نے فلیم آن کر لیا ہے گرم کر لیا ہے اب یہ گرم ہو گیا ہے اس پہ ہم یہ تینوں چیزیں جو ہیں سابت میرچ سفیز زیرہ اور گول جو میرچ ہے لال سابت وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے اس کو ہلاتے رہیے گا ایسا نہ ہو کہ یہ جل جائے اس کی خوشبو آنے لگے گی جب خوشبو آئے گی تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے دھیان رکھئے گا کہ جلے نہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں تڑ 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 کی آواز آ رہی ہے بس یہ سمجھ نہیں ہے یہ بھون رہا ہے بس اب یہ بھون گیا ہے اس کو ہم اتار لیں گے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے سب کو ڈال کے اس میں جی دیکھیں یہ کتنا اچھا گرائنڈ ہو گیا اب آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے آپ کے پاس بڑی بوٹلز پڑی ہوں گی نیوٹیلا کی ہو گئی جائم کی ہو گئی خالی بڑی بوتلے ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو بوٹل میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ دیں اور جتنے دن چاہے جتنے مہینے چاہے سال بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا فریج میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جنہوں نے میری دہی بھلوں کی ریسپی نہیں دیکھی میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کا لنک اور اوپر بھی سکرین پہ بھی آ جائے گے اس کا تو وہ آپ بنا لیجئے گا جنہوں نے نہیں دیکھی اور یہ ہے دہی بھلوں کا مسالہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو بوٹل میں ڈالیں اور اس کو سٹور کر لیں جی ہم نے اس کو جار میں ڈال کے رکھ لی ہے جنہیں میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو وہ ضرور لائک کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ